اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حصہ محمد عصد ملک امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لسٹیں کی جن میں آرڈ لیسٹ ان آرڈ لیسٹ اور ڈسکریپشن لیسٹ تو لیکچر کو ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پریویو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ویب سائٹ کو بن کریں گے سب سے پہلے ہم شیفٹ ون پریس کریں گے مارے پاس یہ ایک ایکسلمیشن مارک آگیا تو میں یہاں سے انڈری اٹی پریس کنگا تو یہ ہمارا مکمل سٹرکچر آ جائے گا ویب سائٹ کا تو سمپلی میں یہاں سے ٹائٹل تو ڈاکومنٹ جو مرضی کروں تو یہاں سے میں سب سے پہلے آج پڑھتے ہیں آرڈ لیسٹ آرڈ لیسٹ کے لیے ہم شارپ فارم جو یوز کرتے ہیں وہ ہے اول ٹیگ اول ٹیگ میں یہاں سے لکھتا ہوں اس کے بعد انٹر پریس کرتا ہوں جہاں ہمارا اول ٹیگ سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد لسٹ ٹیگ لسٹ کے لیے ہم ایل آئی ٹیگ یوز کریں گے ل آئی ٹیگ سٹارٹ تک شروع گا تو میں یہاں سے انٹر پریس کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے لکھتا ہوں آئٹم آئٹم نمبر ون ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے پریس کرتا ہوں آلٹ پلس شیفٹ پلس ڈاؤن کی تو میں یہاں سے جتنی دفعہ بھی کروں گا تو یہ ہماری لیسٹنگ ہو جائے گی تو میں یہاں سے آئٹم ون اس کے بعد میں یہاں سے نام دیتا ہوں آئٹم 2 اور اس کے بعد جہاں سے میں کرتا ہوں آئٹم 3 اور اس کے بعد میں یہاں سے کرتا ہوں آئٹم 4 ٹھیک ہے تو جہاں سے میں سمپلی آپ دوستوں کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے میں سمپلی رن پہ جاتا ہوں رن کے آپشن پہ جانے کے بعد رن وید آؤٹ ڈی بگیں تو یہاں سے کروم پہ تو آپ یہاں سے اس کا پریو دیکھ سکتے ہیں کہ آئٹم نمبر 1 آئٹم نمبر 2 آئٹم نمبر 3 اور آئٹم نمبر 4 سو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کا پریویوش ہو رہا ہے تو اب میں یہاں سے بھی دوبارہ جاتا ہوں یہاں سے آنے کے بعد او ایل آرڈرلی سٹیک اس کے بعد میں یہاں سے سپیس دیتا ہوں اس کے بعد میں لکھتا ہوں ٹائپ ٹی وائی بی ٹائپ ٹائپ لکھنے کے بعد میں اسے جیسے ہی یہاں پر پریس کر دوں تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں میں مجھے ایک دو تین چار پانچ پریویوش ہو رہا ہے مطلب کہ ہم پانچ طریقے سے ہم یہاں پہ اس کی ٹائپ کو لکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کروم پہ یہاں پہ ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہاں پہ میں دیتا ہوں چھوٹائے لیٹس سی لیٹس سی چھوٹائے اس کے بعد اے سے یہ نہیں دیتا میں یہاں سے دیتا ہوں چھوٹائے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کنٹرول پلاس ایس کرتا ہوں یہاں سے میں کروم پہ جاتا ہوں یہاں سے میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی سی ٹھیک ہو گیا کیونکہ میں نے یہاں سے یہ دینا تھا میں نے یہ نہیں دیا یہاں سے اوہر کلوز ٹیگ آ گیا تو میں یہاں سے دوبارہ اسے کرتا ہوں دوبارہ میں یہاں سے آپ کو چیک کر دکھاتا ہوں کٹرول پلاس ایسے سیو کیا یہاں سے میں دوبارہ تو یہاں سے پیٹ کو ریلوڈ کرتا ہوں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی سی ڈی یہاں پہ ہمیں شہر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کی دوبارہ چین کرتا ہوں ایک ہی جگہ میں چھوٹا آئی لکھتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں یہاں سے رومن آ جائے گا oftا رومن آپ جاتے ہیں کہ کون سے ہوتی ہے تو میں یہاں سے دوبارہ میں یہاں سے CROWM پہ آتا ہوں یہاں سے ری فریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رومن آ گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے رومن میں آ جائے تو میں یہاں سے دوبارہ آتا ہوں یہاں سے کانسل کر کے بڑے آئی لکھتا ہوں شفٹ آئی تو یہاں سے آئی لکھا میں نے کٹرول پلاس ایسے سیف کروں گا سیف کروں گا میں جسے پچھ سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ میں آگیا اور اب اس کے بعد میں یہاں سے آتا ہوں یہ تو ہو گیا آرڈر لیسٹ آرڈر لیسٹ کے بعد میں یہاں سے سارے کو کرتا ہوں اب OL کی جگہ میں صرف لکھوں گا جوہل جہاں بھی میں لیکھوں گا جوہل منز کے بہت دی آرڈر لسٹ اب یہ ہے ہماری آن آرڈر لسٹ تو میں یہاں سے کانٹور پیس سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد سمپلی میں یہاں سے کروم پہ آتا ہوں کروم پہ آنے کے بعد میں یہاں سے پیٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن آرڈر لسٹ میں ہمیں یہ کچھ شو کر رہا ہے اس کے علاوہ آن آرڈر لسٹ میں ہم اور بھی اس کے سٹائل کو چین کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ تھوڑا سا سی ایس ایس بھی شامل کریں گے جس طرح کے درے ہمارا یو ایل آن آرڈر لسٹ تو یہاں سے میں لکھتا ہوں سٹائل سٹائل آ گیا ٹھیک ہو گیا سٹائل میں آنے کے بعد تو میں یہاں سے لکھتا ہوں سٹائل is equal to لسٹ لسٹ سٹائل ٹائپ یہ دوسرا تو یہاں سے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں کتنے آفشن شہور ہیں دو چار چھ آٹھ دس بارہ تو یہ مختلف قسم کے ہمیں آپشن سی ایس ایس کے شہور ہیں جو ہم آن آرڈر لسٹ میں شو کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں آرڈر لسٹ میں صرف ہمیں چار آپشن شو ہو رہے تھے وان ٹو تری فور چھوٹا اے بڑا اے بی سی اور اس کے علاوہ رومن چھوٹا بڑا ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم مختلف سائز آن آرڈر لسٹ میں دے سکتے ہیں یہاں سے میں فرض کیا کہ سرکل کرتا ہوں سرکل کرنے کے بعد میں یہاں سے کنٹرول پلس ایس سے سیف کر کے دوبارہ میں کروم پہ آنے کے بعد پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سرکل آ گیا اس کے علاوہ میں یہاں سے دوبارہ آتا ہوں یہاں سے سرکل کی جگہ اگر میں یہاں سے کرتا ہوں سکیر اس کیو جو اے آر سکیر تو میں یہاں سے کنٹرول پلس ایس سے سیف کرتا ہوں سیف کرنے کے بعد دوبارہ میں کروم پہ آتا ہوں کروم پر آنے کے بعد میں پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سکیار آپشن شو ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم ان آلڈر لسٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں دوبارہ آتا ہوں تو اب میں یہاں سے جو ہماری لاسٹ ہے جو کہ ہم منیمم ٹین پرسینٹ یوز کرتے ہیں ہنڈر پرسینٹ میں سے ہم صرف ٹین پرسینٹ ڈسکرپشن لسٹ یوز کرتے ہیں تو ڈسکرپشن لسٹ کو لکھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم آنڈر لسٹ میں جو ہمارے کے پاس ڈسک تھا جو بلیک میں تھا پھر ہم نے اس کو نن میں چینج کیا پھر اس کو ہم نے سرکل میں چینج کیا اس طریقے سے اب ہم ڈسکرپشن لسٹ ڈسکرپشن لسٹ کے لئے ہم ٹیک جو دیتے ہیں وہ ہے ڈی ایل ٹیک ڈی ایل ٹیک تو میں یہاں سے انٹرپریس کرتا ہوں یہ ہمارا ڈی ایل ٹیک ہوکے ہو گیا اور اس کے بعد میں یہاں سے انٹرپریس کرتا ہوں انٹرپریس کرنے کے بعد ڈی ایل ٹیک اس کے ہم ٹرم کو استعمال کرنے کے لئے ڈسکرپشن ٹرم ڈی ٹی جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرپشن ٹرم تو یہاں سے میں نے دیا فرض کیا کہ ہم ایک چیز جس کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ اسے لکھوں گا فرض کیا کہ میں بیٹ لکھتا ہوں بی ای ٹی بیٹ بیٹ مین بھلا ٹھیک ہے تو اب اب یہاں سے آنے کے بعد میں یہاں سے دوبارہ نیچے جاتا ہوں اور یہ تھی ہمارا ڈسکرپشن ٹرم مطلب کہ جس چیز کو ہم جس کے جس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ٹیگ کی ضرورت ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ڈیفائن ڈسکرپشن ڈیفائن ڈیڈی ٹیگ تو جہاں سے میں انٹرپریس کرتا ہوں جہاں ہمارا ڈیڈی ٹیگ آ گیا تو اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں بیٹ یوز ٹو پلے کرکٹ بیٹ یوز ٹو پلے کرکٹ سی ارائی سی کے ٹی کنٹرول پلس ایسے سیف کرتا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیل ٹیگ ڈسکرپشن لیسٹ ڈسکرپشن ٹرم اس کے بعد ڈسکرپشن ڈیفائن یہ جتنے بھی ٹیگ ہیں ہم ڈسکرپشن لیسٹ میں ڈیوز کرتے ہیں یہاں پہ ڈسکرپشن ٹرم میں میں نے بیٹ کو لکھا کہ ہم اسے کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں پھر میں نے ڈسکرپشن ڈیفائن کیا تو اب میں اسے کنٹرول پلس ایسے سیف کرتا ہوں اب آپ دوستوں کو بتا سکتا ہوں ہم کس طریقے سے ڈسکرپشن لیسٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹ لکھا ہوا گیا پر نیچے اس کے ڈیٹیل آگئے کہ ہم اسے ہم نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ دوستوں کو آرڈر لیسٹ آن آرڈر لیسٹ اور ڈسکرپشن لیسٹ کے بارے میں بتایا امیت کرتا ہوں آپ دوستوں کے میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو از بار کمنٹ کریں تھنک کیو اللہ حافظ